موسیقی آپ کے سامنے یہ پیرمیٹر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیف سائٹ پہ سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ابھی ویڈیو تیردیر کیلئے فریز کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے ترٹین ٹین نینومیٹر کا ایک لیمڈا ہے دوسری نمبر پہ ہے فیفٹین فیفٹی کا نینومیٹر کا ایک لیمڈا ہے یہ دو لیمڈے یہاں پہ دی گئی ہیں آپ ان میں سے کوئی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ون بائی ون سیلیکٹ کر کے پارٹیکلر کوئی بھی لیمڈا آپ کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ اس کی سیلیکشن کر کے ٹریس لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں پتا تو آپ آل پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آل پہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو اوٹی ڈی آر سب سے پہلے ترٹین ٹین نینومیٹر لیمڈا کا وہ ٹریسز لے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ٹریسز آٹومیٹکلی خود ہی شروع کر لے گا ففٹین نینومیٹر کا وہ ٹریسز لینا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ کو ان دونوں کے بارے میں نہیں پتا تو آپ خود ہی جو ہے آل پہ سیلیکٹ کر کے آل پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دونوں کا ٹریسز لے لے گا جو لوگ زیادہ نہیں جانتے تو آل پہ سیلیکٹ کر لیں ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور آپ اس اپٹیکل فائبر جنرنگ کو اس کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے دوسری نمبر پر اگر بات کی جائے تو فائبر نمبر فائبر نمبر کے لئے آپ یہاں پہ اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی کوئی کیبل ہے جو کہ ہے 24 کور کی ہے یا اس سے زیادہ 72 کور کی یا 45 یا 42 کوئی بھی مختلف کیبل ملتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ کور ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ یہاں پہ نمبرنگ دے سکتے ہیں تو جو بھی ٹریسز آپ لے گئے اٹومیٹکلی وہ خود ہی جو ہے نا آگے ٹریسز لینا شروع کر دے گا تو یہاں پہ آپ آسانی سے اپنی نمبرنگ دے سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں تیسی نمبر پہ میئرمنٹ کے بارے میں میئرمنٹ یونٹ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میئرمنٹ یونٹ یہاں پہ آپ جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ انجزز میں بھی ہے فیٹ میں بھی ہے میٹر میں بھی ہے کلومیٹر میں بھی ہے مائل میں بھی ہیں ان میں سے جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہے آپ اس حساب سے اپنی سیلیکشن کر کے اپنے ٹریسز لے سکتے ہیں لیکن میکسیمم جو اچھی پریسائز میئرمنٹ کی جاتی ہیں جو آسانی کے لیے کی جاتی ہے تو وہ زیادہ تر میٹر میں ہی سیلیکشن کی جاتی ہیں تو چونکہ ہمارے بھی زیادہ تر ریکوارمنٹ یہی ہے تو ہم میٹر میں ہی سیلیکشن کر لیتے ہیں تو میٹر میں توڑی سی میئرمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے ٹریس کا پتہ لگانا جہاں پہ فائبر پر آسانی سے پتہ چل جاتا ہے اب یہاں پر نظرین یہاں پہ تین چار پریمیٹر تھے جو کہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیئے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لوڈ کنفیگر کریں گے تو لوڈ کنفیگر کرنے کے بعد آپ جو بھی ٹریسز لیں گے تو ان کے لیے یہ ایک ہی دفعہ تو خیر نہیں ہوتی کیونکہ یہ سمارٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ یہی رہتی ہے اور یہاں سے آپ آسانی سے کوئی بھی ٹریسز لے سکتے ہیں نظرین اب یہ ہمیں ٹریسز سٹارٹ شروع کرے جیسے کہ دیکھیں یہ آپ یہ ٹیسٹنگ والی ایلی ڈی آن ہو چکے اب یہ ٹریس لین شروع کر دیا ہے تو یہ ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹریسز شروع ہو چکی ہے اور ساتھ میں ایک میسیج بھی یہ پاپ ہو چکا ہے کہہ رہے کہ یہ بیٹ کنیکشن ہے تو بیٹ کنیکشن زیادہ تر ہوتا ہے آپ کے اس کے ساتھ کوئی بھی پیچ کارٹ لگا انٹرفیس کیا ہوئے تو کنیکٹر اگر صاف نہ ہوا صاف نہ ہو ڈسٹنگ ہو اس کے اوپر یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکریچ ہو تو وہ شروع میں آپ کو یہی میسیج ہی دے گا تو اس طرح کی میسیج یہ آتے رہتے ہیں کنیکٹر اس کے لیے صاف کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کلی ٹاپ اور باقی سویپ سے کس طرح کنیکٹر کو صاف کیا جاتا ہے وہ بعد میں ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے تو ایک دفعہ تو یہ ٹریسز یہ ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ ٹریسز لے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ ہم نے سیلیکشن پہ لیمڈا سیلیکشن آل کیا ہوا تھا 13, 10, 15, 15 نینومیٹر کے سیلیکشن پارٹیکولر سیلیکشن ہم نے نہیں کیتے ہم نے آل کیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سیلیکشن ابھی ٹریسز لے گا 13, 10 نینومیٹر کا اور دوسری دفعہ یہ ٹریسز لے گا 15, 50 نینومیٹر کا ٹریسز لے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لیتا ہے یہ کچھ سے کرنیے سامنے آپ کی شامنے نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ اگر سمری میں چلے جائے اور یہ ٹریسز آپ دیکھ لیں تو ٹیبلیٹڈ فارم میں یہ دونوں اوپر دیکھیں 13, 10 نینومیٹر اور نیچے 15, 50 نینومیٹر دونوں کا ٹریسز یہ لیک جو کا ہے یہ ٹریسز کنیکٹن میں توڑے ایشو ہے اس کا مسئلہ آ رہا ہے صحیح ٹریسز نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ صرف سمجھانے کے غرض سے یہ ویڈیو بنائے گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کا ٹریسز لے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ پیچ کارڈ بھی بڑی چوٹے ہیں تو پریسائز اس کے ٹریسز نہیں لے سکتے ہیں اس بھی ہم ایک بریف اگلی ویڈیو پر بنائیں گے یہ تو صرف سمجھانے کے غرض سے جو ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر ہے اس کے بارے میں ہم ایک بریف ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح آپ ایک ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر کی سیلیکشن کر سکتے ہیں میں دوبارہ ٹریسز لے رہا ہوں لیکن چلو یہ یہاں تک تھی ناظرین ہم یہاں پہ ان کی جو ریزلٹ ریپورٹنگ ہے اس پہ ایک الیکسی ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ریپورٹ یا ریزلٹ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر کے اپنے ایک فائبر لینک کو منیج کر سکتے ہیں آسانی سے جو آپ کی فائبر لینک کی بجٹ ہے بجٹ لاؤس ہے آپ اس کو کس طرح منٹین کر سکتے ہیں تو اس پہ ایک بریف ویڈیو انشاءاللہ اگلی میری آنے والی ویڈیو اس پہ ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح ایک ٹریسز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے دوبارہ ایک ٹریسز لیا ہے اور پارٹیکلو فیفٹین فیفٹین نینو میٹر کا ٹریسز لیا ہے جس طرح آپ کی ریزل آپ کے سامنے ہیں تو یہ ویسے دوبارہ میں آپ کو سمجھانے کے غرض سے کہ فیفٹین فیفٹی کا الگ سے بھی ایک اپ ٹریسز لے سکتے ہیں ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ تو نوٹفیکیشن مل سکیں جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ